لیکن میں اتنا جانتا ہوں میں نے اکثر اپنے والدِ گرامی کو مہاجی صاحب کا تذکرہ کرتے سنا آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن امید ہے وہ قبر میں بھی اکیلے نہیں ہیں ان کے سات قبر میں تاکہ رحمتیں بھی ہوں گی مصطفیٰ کی نوازشیں بھی ہوں گی اس لیے کہ وہ ایسا مرد قلندر تھا جسے علم سے بھی پیار تھا علماء سے بھی پیار تھا اور یاد رکھیے گا فرمایا گیا بندہ کتنا بھی پاپیوں اگر لوگ زمین والے اس کے تعریف کرتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے فرش تو دیکھو یہ گناہ کر کے آیا تھا لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں یہ اچھا ہے پھر چلو میں نے اس کو ان کے زن کے مطابق بدل دیا اگر یہ اچھا نہیں بھی تھا نا تو یہ بندے کہہ رہے ہیں نا اچھا ہے میں نے ان اچھا بانا دیا اگر عام بندہ کسی کی تعریف کرے تو اللہ اس کا حکم بدل دیتا ہے خاص جس کی تعریف کریں پھر اس کے بارے میں سوچیں آج نہ صحیح بات تو یہ ہے بہت کم لوگ ایسے جن کے انتقال پر افسوس ہوتا ہے ایک دور تھا قاری صاحب کہ جب انتقال ہوتا تھا وہ پڑوس میں خبر جاتی تھی آج فلا گاؤں میں فلا کا انتقال ہو گیا تو لوگ ایک تھنڈی سانس لیتے تھے کہتے تھے افسوس آج فلا چلا گیا آج فلا چلا گیا لیکن نوے فیصد آج ہوتا ہے اگر موت کی خبر آئے نا آج فلا مر گیا تو ہوتا اچھا ہوا جو چلا گیا یہ جملے کہے گئے اچھا ہوا جو چلا گیا کبھی سوچا تم نے دعا کرنا یار کوئی تمہارے مرنے کے بعد یہ نہ کہے اچھا ہوا چلا گیا یہ کب کہتے ہیں لوگ جب کسی کا دل دکھا کے کوئی جائے جب کسی کو ستھا کے کوئی جائے جب کسی کا حق کھا کے کوئی جائے جب کسی کو چوراؤں پہ کوئی زلیل کرنے والا جائے جب کسی کی عزتیں اچھالنے والا دنیا سے جاتا ہے لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا چلا گیا لیکن اگر غریبوں کو کھلانے والا جائے اگر کمزوروں کا سہارہ جائے یتیموں کا آسرہ جائے لوگ کہتے ہیں یار بڑی جلدی چلا گیا ابھی جانا نہیں چاہیے تھا وہ کیا گیا لوگوں کے آنکھوں میں آنسو چھوڑ گیا وہ کیا گیا غریبوں کی حضرتیں ٹوٹ گئیں تم نے نہیں دیکھا جب میرے حضور کا جنازہ اٹھا اللہ ابو اکبر ابو بکر عمر جنازے میں شامل تھے کسی کی چوکھٹ سے رونے کی آواز آئی سب جنازے کے ساتھ تھے ابو بکر کا قدم رکھ گئے حضرت ابو بکر قدم رکھے گھر کے دروازے میں چھانک کے دیکھا خیر تو ہے کہنے لگی کیا بتائیں آج حضور چلے گے اب کون ہمارا خیال رکھے گا فرمایا شبر کرو اللہ اکبر دیکھیں حالا اور تنگ نظری دیکھیں آج یہ اشفاق صاحب اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے مجھے پر مقصہب نے بھی رکھایا کہ ان کی عادت تھی یہ علماء گواہ ہوں گے کہتے تھے اگر تمہارا کوئی مہمان آئے پہلے مجھے خبر کرنا تمہارا مہمان آئے پہلے مجھے خبر کرنا اس سے مطلب نہیں ہے انہوں نے پیچھے کس کو چھوڑا دو بیٹے چھوڑے تین بیٹیاں چھوڑی ہیں کتنا پریوار چھوڑا ہے مطلب یہ کہ اپنے پیچھے کیسی یادیں چھوڑ کے گا وہ کہتے تھے کہ میرے ایک گھر پہ پہلے مہمان دینا چاہیے دور نہیں بدلا پہلے دور تھا پہلے لوگ تھے کہتے تھے مہمان آئے گا تب کھائیں گے آج کے لوگ ہیں کہتے ہیں مہمان چلا جائے گا تب کھائیں گے غلط نہیں کہہ رہا دروازے پہ دستک ہو جائے دستر خان بچھاؤ بیٹا کے باپ کہتا بیٹی سے اٹھا لگتا ہے کوئی آگے آئے پہلے اس سے نہیں بٹھوں پھر کھاؤں گا لیکن پہلے لوگ دستر خان بچھا کے انتظار کرتے تھے کوئی آئے گا تب کھائیں گے چھوڑو صاحب لوگ تو بڑی بات پہلے لوگ کتنے اچھے ہوتے تھے اگر تروازے پہ دیوار پہ پرندے آکے بیٹھ جاتے تھے تو انہیں دانہ کھلائے بغیر جانے لیں برا مت ماننا آج ہماری کلیوں میں کتے بھوکے بھونتے ہیں انہیں کوئی ٹکڑا ڈالنے والا ہم تو یہ سمجھتے ہیں تصویح سب سے بڑی بات آتے ہیں سجدے سب سے بڑی بات آتے ہیں نہیں کسی بھوکے کا پیٹ بھرا دینا یہ بہت بڑی بات آتے ہیں کیوں نہیں یہ دلوں میں جگہ آتے ہیں پہلے لوگ پرندوں کو کھانے کھلاتے تھے چھتوں پہ دانے رکھتے تھے آج جا کر کے دیکھو روڈوں پہ پرند گرے ملتے تھے کوئی کہتا ہے کہ یہ نیٹورک کی وجہ سے مرا کوئی کہتا ہے ریڈیشن بڑھ گئی ہے اس لیے پرندے مر رہے گئے کسی نے کہا گرمی تالیس ڈگری ہو گئی ہے چالیس ڈگری گرمی ہے اس لیے پرندے مر رہے گئے نہیں نادان یہ ریڈیشن سے نہیں مرے گئے یہ دھوپ سے نہیں مرے گئے یہ گرمی سے نہیں مرے گئے ان کو پیاس نے مار دیا گئے بھوک نے مار دیا گئے تمہاری میری تنگ دستی نے مارا گئے تنگ نظری نے مارا گئے اگر تم نے اپنے چھتوں کے اوپر پرندوں کے لیے پانی رکھا ہوتا تو دھوپ میں طاقت نہ تھی جو پرندے کو مار دیتی اگر تم نے چانوروں کے لیے دانے دانے ہوتے تو یہ بھوک کی طاقت نہ تھی جو کسی کو مار دیتی اور یار لوگوں سے تاویز مانتے ہو پرکت رکھی گئے سب سے پاہ تاویز ہیے گئے چانوروں کو دانے ڈالو خدا کی قسم تم ان کا رزق کرو گے اللہ تری نش ہو گے رزق کا انتظام فرماتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علا حضرت جلسہِ سالِ سلام مفتی حماس ساہیت قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت خوب عدرت لاجر بھائی اپنے کھانے میں دوسروں کا حصہ رکھیں میں وہ بات کر رہا ہوں کہتے تھے پہلے مہد دسترخان میرے گھر کریں آپ کا جو مہمان آئے میرے گھر لانا آج ہے کوئی آج دعوت کرنے جاؤں کبھی کبھی امام صاحب کا کھانے نہیں لیا تھا کیا ہوا کہ دعوت فلاں کی تھی کیوں نہیں کی کہ حساب نہیں ہے میرے ہاں جی حساب نہیں ہے میرے جانتے ہو یہ علماء ہے ان کے قدمہ کی خاک میرے سر کا تاج مگر میں ایک بات سمیداری سے کہتا ہوں ان کی بہت بڑی بات ہے کوئی قرآن پڑھنے والا بچہ آپ پیدارے میں پڑھتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں جاؤ تم نے تعویز مانگے ہوں گے پیرو سے لٹے رو سے ابھی تاریت سنی آپ نے پورا بیک ڈال کے لے کے جاتی ہے در سے تعویز بھر کے لاتی ہے تعویز نہیں پورا پیر گلے میں لٹکا لے میں دعوت کے ساتھ کہتا ہوں کچھ نہیں ہو سکتا پورا پیر لٹکا لو گلے میں کچھ نہیں ہو سکتا اگر کچھ کرانا چاہتے ہونا تو جاؤ کسی قرآن والے کو لے کے اور استاذ سے کہتو یہ قرآن والا میرے گھر پہ کھانا کھا ہے ان کہتے ہو حساب نہیں ہے اس لیے دعوت کینسل کی ہے ارے حساب نہیں ہے انہیں کھلا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں خالد استرخان پر اگر قرآن والا کے لٹھے گا اللہ تیری سات پشتوں کے رزق کا انتظام فرماتا ہے سوچ نہیں نہیں الٹا سوچتے ہیں بلہ کہتے ہیں انتظام نہیں کھلا یار انتظام نہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب تو یہ کہتا میرے محبوب ان سے کہہ دو یہ جب جب مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار سنتا بھی ان کا جواب بھی دیتا وہ تو یہ کہتا اس نے یہ نہیں کہا ہم انسان کی رنگیں جان سے زیادہ قریب ہیں اس کا تو تعبہ ہے لیکن پھر بھی ہمارے اعتقاد کمزور ہوگی کہتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں نہیں اب تمہاری آوازوں میں وہ درد نہیں رہی تمہارے لہجے اب وہ قیم کی لہجے نہیں رہ گئے تم مانتے بھی اللہ سے نا تو خانسابی میں مانتے ہو تم ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو تمہاری پتھانی تمہارے اور خدا کے بیچھا جاتی ہے تمہاری ذمہ داری دیوار بن جاتی ہے رب اور بندے کے بیچ میں کبھی ایسے مانگنا جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے کبھی تم نے دیکھا جب بچہ بھوکا ہو ایڑیر اگڑتا ہے رو کے دودھ مانگتا ہے جب تک روتا نہیں ہے ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پھلاتا تُس سے کس نے کہہ دیا کہ تُو یوں ہاتھ اٹھائے گا اور خدا دے دے گا کبھی بیٹھ اور یہ زید لے کہ بیٹھ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک دے گا اور کئی اور بھی نہیں جاؤں گا اس لیے کہ تیرے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں ہے بیٹھ یہ نیت لے کے پھر دیکھ اللہ کتنے دیتے ہیں ہمیں تو مانگنے ہی نہیں آیا ہماری نیتیں تنگ ہو گئی دل تنگ ہو گئی دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں دعائیں خود نکلا کرتی ہیں یہ آگا 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 مجھے پیسے دیکھ لوگ کہتے ہیں تو یار بڑا مہارتے ہیں دعائیں کام ایسے کرو بندہ خود دل سے دعائیں دے جائے اگر کسی کی چھٹا پک رہی ہونا تو رات کے اندھیرے میں اس کی چھٹ مضبوط کرا جاتا دعائیں خود بخود نکلیں گے کسی کی بیٹی غربت کی وجہ سے بیٹھی ہے نا اس کی بیٹی کے ہاتھ پی لے کر آتے دعائیں خود بخود نکلیں گے کسی کا بچہ دعا کے لیے ترسرا ہے نا تو اس کی دواء کا انتظام کر دیں یار کسی کا ہم کیا کہنے ہسپیٹل جا کے دیکھو لوگ بیڑنی مل رہے لوگوں کو غریبی کی وجہ سے اور ڈاکٹر بھی اللہ معاف کرے میں اس پیشے کا مخالف نہیں اس پیشہ ور لوگوں کا مخالف ہی آج کے دور میں لوگ پہلے طبیبوں کو مسیحہ کہتے تھے لیکن آج میں ڈانکن کہتا ہوں اس لیے کہ ہم مردوات کے گردنوان میں رہنے والے لوگ ہیں ہم شہروں کے ہسپیٹل کو جانتے ہیں یہ کہتے ہیں اس مخصہب نے ایک بات تھی کہ ہمارے اببہ کہتے تھے بیٹے میں بیمار ہو جاؤں کبھی اسپیٹل مت لے کے جانتے ہیں یہ بات میرے والی دو شخص کرتے ہیں کہتے ہیں بیٹے اگر تمہیں لگے نا اس بندے کا آخری ٹائی میں تو ہسپیٹل مت لے کے جانتے ہیں میں نے پوچھا کیوں تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتے ہیں جب بندے کا آخری وقت آتا ہے نا تو بس وہ چاہتا ہے کہ نیک لوگ اس کے دائیں بائے ہو پاک بستر پہ لیٹا ہو پاک لوگ کلمہ پہنے پہلے ہو لیکن بیٹے جب لوگوں کے آخری وقت آتے ہیں نا تو بیٹے نا دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو یہ چاہتے ہیں کہ باپ بچ جائے یا یہ چاہتے ہیں کہ باپ سے جان بچ جائے یا تو اس لیے ہسپیٹل میں جاتا ڈالا جاتا ہے کہ کون دیکھوال کرے گا باپ یا اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ باپ بچ جائے دونوں سے میری گزاریش ہے اگر سندگی پر باپ کو وقت دے نہ سکے تو کم سے کم آخری لمحے اس کے سکون کے مجھے لیے اگر تمہیں لگے تمہارے باپ کا آخری وقت ہے تو اسے ہسپیٹل مت لے کے جانا اس کی وجہ جائے جس بیڈ پہ لیٹا ہے نا وہ نہ پاک ہے جو چادر اس کے نیچے بچھی ہے نا وہ نہ پاک ہے اگر وینٹیلیٹر پہ ہے تو جو اکسیجن اس کے موپے لگی ہے نا جو دائیں پائے بندے کھڑے سارے کے سارے نہ پاک ہیں نہ پاک تو چھوڑو شاکر کسی کو کلمہ نہیں آتا کسی کو نماز نہیں آتی ہے کوئی ہمارے تھیل سے ہی الگ ہے ہم نے لاکر کے اپنے کو ان کے حوالے کر دیا چانتے ہو جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے پیر کے انگوٹے سے شروع ہوتی ہے پہلا جھٹکہ گھٹنے میں لیتی ہے دوسرا جھٹکہ کمر پہ لیتی ہے تیسرا جھٹکہ سینے پہ لیتی ہے چوتھا جھٹکہ گلے پہ لیتی ہے پانچھا جھٹکہ زبان پہ لیتی ہے جب پہلا جھٹکہ گھٹنوں پہ لگتا ہے تو وہ دائیں پائے مل کے دیکھتا ہے کوئی ہو جو مجھے رحمان پڑھ کے سنائے کوئی ہو جو مجھے یاسین پڑھ کے سنائے کوئی ہے جو قرآن کی مجھے لوریاں دے جب دائیں بائیں دیکھتا گئے ادھر بھی ناپاک کھڑا گئے ادھر بھی ناپاک کھڑا گئے کوئی یار کتنی بے بسی کی موت ہے آج کوئی کلمہ پڑھانے والا تو کیا گئے کلمہ سنانے لکھ والا نظر نگیہ رہا گئے جس جگہ پہ لیٹا گئے وہ جگہ ناپاک ہے رحمت کے فرشتے نہیں آسکتے گئے اوہ یار مت لے کے جائے کرو ہاسپیٹر اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھو گھوٹ میں اس کا سر رکھ کلمہ پڑھنا شروع کر خدا کا قسم کھا کے کہتا ہوں پستر بھی پاک ہوگا کپڑے بھی پاک ہوں گے بیٹا بھی پاک ہوگا سبان بھی پاک ہوگی قرآن بھی پاک ہوگا پھر بے بسی کی موت نہیں بلکہ فرشت میں ایک بختی کی موت مرے گا اور ایسی موت مرے گا جاتے جاتے کہے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکا بلکہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علیہ حضرت جلسہِ سالِ ثواب نعرے تکبیر نعرے رسالت بھائی آخری وقت میں اپنوں کو نا اپنے پاس رکھا اپنے پاس رکھا یاد رکھئے گا اللہ کی بڑی دولت ہے سخابت اتنا بڑا انام ہے جو ہر کسی کو نہیں اثر دولت تو نچنیوں کے پاس نہیں ہوتی ہے کمانا تو سب جانتے ہیں لٹانا لٹانا بولو سارے فرید یہیں کہنا اگر باہر کے بھی ہو تو کوئی ٹیکس کسی پہ نہیں ہے ہاں سارا ٹیکس آج پر مقصد اور ان کے بھائی کے ذریعے آپ ٹیکس فری بیٹھیں بات سمجھیں تو بولیں تاکہ مجھے لگے کہ میں آپ کو سمجھار پا رہا ہوں سمجھ رہے میری بات ہے نا تو میں ارز کر رہا تھا کہ کمانا سب کو آتا ہے لٹانا کسی کسی کو آتا ہے آپ تاریخ کا ایک بہت بڑا بات پڑی ہے فیرون کتنا بڑا 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 نا فرمانا یہاں تک کہ خدای کا دعوہ اس نے کیا جانتے ہیں جانتے ہیں نا فیرون لیکن اس پہ کبھی آسمانی و زمینی بلائے نہیں ہے اس کی وجہ کیا جاتا ہے مفسرین نے لکھا کہ اس کے دسترخان پہ روزانہ بے شمار لوگ کھانا کھاتے تھے جس کے فیرون کے فیرون جیسا باغی جس نے خدای کا دعوہ کر رکھا ہے اس کے دسترخان پہ ایک مخلوق کھانا کھاتی تھی تو کبھی اس پہ زمین و آسمانی بنائے نہیں کوئی عذاب نہیں آیا مگر جانتے ہو فرمایا جس دن دریائے نیل میں وہ غر پر کھانا مفسرین فرماتے ہیں اس دن ایک بندہ بھی اس کے دسترخان پہ کھانے والا نہیں اگر اس دن ایک بھی بندہ اس کے دسترخان پہ کھانے والا ہوتا نہ تو اس دن بھی وہ نہیں بولتا سوچیں یہ سخاوت کتنی بڑی چیز فرمایا گیا بخیر جہنم کے قریب ہے اور سخی جنت کے قریب ہے کسی نے شیطان سے پوچھا بتا یار تجھے سب سے زیادہ پسند کھونے تو اس نے کہا تھا سب سے زیادہ پسند مجھے کنجوس عبادت گزارے کہا کیوں کہنے لگا وہ عبادت کتنی کر لے اگر کنجوس ہے تو اپنی کنجوسی کی وجہ سے اسے جانا جہنم ہی میں ہے تو کہا تجھے دشمنی کسی ہیں بولے سب سے زیادہ بھدرہ بھرا مجھے بھولتا ہے جو بھلے بے عمل ہو لیکن سخی ہو کہا کیا مطلب اس نے کہا اگر بندے کے بناہ کتنے بھی بڑھ جائے اور سخاوت اس کے اندر ہے نا تو بہرحال اسے رب کے کرم سے جانا جنت ہی میں ہے تو سخاوت اپنی عادت بنائیں اور عادت ڈالو کسی کو کھلانے کی کھلانے کی عادت ڈالو اور یہ عادت ڈالو کسی کے بغیر نہیں کھانا پھر دیکھ اللہ کتنا عطا فرماتا اللہ کتنا عطا فرماتا لوگ ہمارے خدا کو جانتے لیں لوگ ہمارے خدا کو جانتے لیں غیر تو غیر اپنے بھی اپنے رب کو صحیح سے نہیں جانتے لوگ کیا کہہ دیتے ہیں اببہ سے میں تمہاری دبا دلواؤں کا اپنے بچوں کو پالوں یہی جواب ہوتا ہے انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم بچوں کو ہم پال رہے ہیں اور اببہ کو بھی ہمیں پال لیں لیکن غلط ہے بہنے سب کو رب پالتا ہے سب کو سب کو رب پالتا ہے دیم ایز ڈیم کو کون دیتا ہے زور سے بولو اللہ دیتا ہے نہیں کون دیتا ہے سارے لوگ اللہ کا نام لے کون اللہ دیتا ہے نا آپ آئیس کو کون دیتا ہے سارے وہ لوگ اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو نمبر پالتا ہوتی اگر اپنے بس کے بات ہوتی تو پڑوسی کے گھیت میں کوئی پالی گرنے دیتا ہے بندے کے ہاتھ میں گھر روزی ہوتی تو دنیا فاکہ مر گئی لیکن رضاق اللہ کون دیتا ہے روزی اللہ دیتا ہے ہم کیا کہتے ہیں تمہیں پالوں کے انہیں پالوں کتنی غلط ہیں اللہ کہتا ہے مو بند کر تجھے بھی ہم پالتے ہیں تری اولاد کو بھی ہم پالوانے اور سون جیسے تجھے پال سکتے ہیں تری ماباب کو بھی ہم پالوانے ہے کس حوامے تو ہے کس حوامے تو